اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اداد قبول فرمائے آپ کی روزے رسک میں برکت دے اور کھانوں میں ذائقہ عطا فرمائے جیسا کہ سمان دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج ہم کیا ریسپی شیئر کرنے والے ہیں جی ہاں آج ہم اید سپیشل کے حساب سے ہم آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اور وہ ہے شیر خورمہ اور شیر خورمہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے جی شیر خورمہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں مین چیز خورمہ یعنی کچھ کجور ہے جس کو ہم نے بھگو کے رات پر بھگویا تھا اور اس کے بعد گرم پانی کے اندر بھگونے کے بعد اس کو ہم نے کٹ لیا یہ نرم ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں چاہیے شیر یعنی دودھ کو میٹھا کرنے کے لیے چینی اور تھوڑی سی سیوئیاں زیادہ نہیں چاہیے تھوڑی چاہیے اور شیر لازم سی بات ہے کہ میٹھے دودھ کی جب تک دودھ ہو اور میٹھا نہ ہو تو شیر تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا یہ تینوں ہوگئے مین چیز باقی کے لازمات جو ہیں اس میں الائچی یا الائچی کے دانیں نکال لیں جیسے آپ کو مناسب لگے پھر اس کے بعد ہے بادام پستا یہ چرونجی ہے چرونجی کا یہ ہے کہ جن علاقوں میں خشکاش آویلیبل ہے وہ خشکاش کا استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ہاں خشکاش نہیں ملتی تو ہم اس کو چرونجی کا استعمال کریں گے اس کو ہم ڈالے تو ہم ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا کوٹ لینا جیسے چھوٹا سا ہے نرم سی چیز ہے بادام کی طرح ہی ہے اس کو اس طرح کر لیں تو یہ زیادہ مزیدار لگتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے چاہیے شیر خورمہ شیر خورمے کے بعد ہم نے تھوڑا سا آج سوری آج روزے قطع ہو گئے نا لیکن پھر بھی روزہ لگ رہا ہے سوری کشمش ہے اور کشمش کے بعد پستا کا پاودر اور مین چیز اس میں ایک اور ہے وہ ہے گھی آپ چاہیں تو آپ مکھن میں یا آئل میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے شیر خورمہ گھی میں اچھا لگتا ہے اس لئے میں اس کا استعمال گھی کے ساتھ کروں گی اور پستا کا پاودر جو میں نے لیا ہے وہ اس لئے لیا ہے کہ تھوڑا سا خشکاش کا ایک وہ چھوٹا چھوٹا دانا موں میں آتا ہے نا تو وہ ایک بڑا زبدس فلیور دیتا ہے اور بیسکلی اس کا استعمال یعنی خشکاش یا چھرونجی کا میں وہ بتا دوں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں وہ یہ دودھ کو تھوڑا سا گاڑا کرتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کا استعمال کریں گے تو چھرونجی کو ہم ہلکا ہلکا کوٹ لیں گے اور یہ پستا جو ہم لاسٹ میں ڈالیں گے چینے اب ہم طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کا استعمال کریں اچھا یہ ریسپی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے پاس تو اس وقت زیادہ استعمال ہوگا تو یہ تقریباً میں چار لیٹر کے قریب آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میں بناوں گی آپ اس کے اپنی ضرورت کے مطابق اجسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ جو آپ کرنا چاہیں تو میں اس میں تقریباً تین ڈیبل سپون جو بھر کے فل فل ہے وہ میں نے گھی کے لیے ہیں گھی سے گھبرائے نہیں کھانا ہے جو بعض چیزوں کا نا تو اس کو اسی طرح انجوائے کے زیادہ مزہ آتا ہے بس یہ گھی گرم ہو جائے تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ الائچی ڈال دیں الائچی کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے دیسی چیزوں میں ویسے بھی اچھی ہوتی ہے اس کا بہت سارے فائدہ ہیں لیکن اس وقت میں بھول گئی یہ مو کے لیے بہت مفید چیز ہے اگر مو کے چھالے ہیں یا مو میں آپ کے کوئی گرمی ہے تو آپ اس کو چبا لیں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے الائچی ایک فائدہ تو یاد آگئے اور اچھا میڈین لو فلیم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور جب الائچی کی خوشبو آنے لگے تو اس میں تھوڑی سی سوئیاں ڈال لیں میں نے تقریباً اس میں یعنی چار ڈیٹر میں ایک پیکٹ کے قریب سوئیاں جو ہے مطلب پورا فل پیکٹ نہیں ہے تھوڑا ہے اور اس میں ہم سیمیوں کو سرخ کر لیں گے اچھی طریقے سے سرخ کرنے کے بعد اس کو ہلکا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اس کو ہم پھر سارا پستہ بادام بھونیں گے یہ بھی بڑا ایزی ہے اکسر میں نے شیر خرمہ کھایا تو بہت لوگوں کے ہاں میں نے کھایا شیر خرمہ تو شیر خرمے کے اندر بعضوں کا شیر تو ہوتا ہے خرمہ ناپیاد ہوتا ہے خرمہ یعنی خجور سوکی خجور جو ہے چھوارا جسے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ لوگ کیوں نہیں ڈالتے ہیں بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے لیکن شیر خرمے کا جو یعنی تصور ہے وہ مجھے بہت سارا خرمہ ہو اور دھیر سارا خرمہ ہو تو وہ ہی اچھا لگتا ہے پستہ بادام باقی جو ہے اب اپنی اس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور خرمہ تو کھلے دل سے ڈالیں خرمہ ڈالیں گے تو ہی مزہ آئے گا ہے اور میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کے اندر خرمہ کیونکہ یہ اچھی خاصی خون گئی ہے باریک باریک کٹ لیں میں نے دیکھا بعض لوگ موٹے موٹے پوری خجور بھی ڈالتے ہیں لیکن باریک کٹاوا زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو باریک کٹنے اور چننے لگی یہ چنن لوتی ہے میرے بچے جو ان سے نہیں چنن کے کھاتے ہیں یہ جبکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے اور زیادہ تر مٹھاس جو ہے اسی خرمے کی ہو جاتی ہے اس کے اندر اسی طرح کشمش بھی بعض لوگ ڈالنا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں ڈالنا پسند کرتے ہیں لیکن جب کتنے روایتی میٹھا بنا رہے ہیں جو اس کے لبازمات ہیں آپ پورے جب تک نہ ڈالے تو اس کا مزہ نہیں آتا کبھی کسی زمانے میں ہمارے ہاں کشکاش مل جائے بہت شروع میں اب نہیں ملتی ہے تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے پتا چل گیا کہ چورونجی ملتی ہے چورونجی جو ہے وہ اس کا نیمل بدل ہے تو ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کر کے ہم نے کہا چلے اس کا استعمال کرتے ہیں نیمل بدل مطلب سکھتے کی ہاں اچھا یہ انگلیش بھول گی تھی بھائی میں explain کرنا اس کا مطبادل ہے مطبادل سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے وہ بھی نہیں سمجھیں گے کوئی نہیں میرا چانل دیکھتے دیکھتے سمجھ جائیں گے چلے جی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پستہ بادام یہ بادام ہے جو میں تھوڑے سے اور لوں گی پستہ کیونکہ کافی مہنگا ہو چکا ہے تو اسی پہ گزارا کر لوں گی اور چورونجی میں ابھی کوٹ کے اس میں شامل کروں گی اس میں اب ہم چورونجی شامل کریں گے جس کو ہم نے ہلکا سا کوٹ لیا ہے اور یہ جو پاوڈر تھا پس تھا پاوڈر یہ بھی تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ اسی طرح بھن جائے یہ اتنے لوازمات نہ ہو تو خورما خورما لگتا نہیں خورما ضروری نہیں پستہ بادام آپ ڈالیں لیکن خورما تو جتنا زیادہ ہو اتنا ہی مزا کرتا ہے اس میں میٹھا بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو میں میٹھے کی آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ اتنا ڈالیں اب اس نے ہم دودھ چامل کریں گے اور دودھ تقریباً چار لیٹر ہے میرے پاس بسم اللہ دودھ یہ ہم نے اس میں سارا شامل کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے میرے حساب سے کم از کم ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تو یہ پکے تو پھر ہی اس کا مزا آئے گا ساتھ چینی بھی شامل کر لیں گے چینی پہلے ذرا تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر وہ بھی ہے خورما یعنی چھوارے ان کی بھی مٹھاس شامل ہوتی ہے تو اس لئے ہم پہلے شروع میں تھوڑا ہی چینی ڈالیں گے اور پھر بعد میں جب چکھیں گے ہم اور ہمیں لگ رہا ہے کہ چینی کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر تھوڑی سی چینی اور ڈال کے اس کو مزید آدھا گھنٹا پکائیں گے جو چینی کا پانی ہے چینی پانی چھوڑتی ہے جو پانی چھوڑ دے گی وہ پانی خوش کھونا چاہیے تو ہی اس میں تھوڑی سی تھکنس آئے گی تو یہ میرے پاس اس وقت اس کو اب اچھی طریقے سے جب تک یہ شگر ملڈ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا اس کو گھومائیں چمچ سے اور پھر اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھتے جب تک آپ کچھ اور کام کر لیں مطلب کچھ بھی تو اسی طرح بس اس کے اندر ہلکے ہاتھ سے چمچ چلائیں گے ہم اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر پکنے چھوڑ دیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریتل کے بعد یعنی جو تھوڑی بہت مہندی رہ گئی ہے جو کچھ کرائے گئے جب تک میں وہ کر کے آؤں کیونکہ ہمارے یہاں آج اید ہے جی کافی دیر پک چکا ہے شیر خورما آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے کی نسبت دودھ میں کافی ذرا گھاڑا پان آ گیا ہے تو کافی حد تک یہ تیار ہے یہ تیار ہے کافی حد تک تیاری یہ مکمل تیار ہے تو اس کو اب ہم بس چولا بند کرتے ہیں اور جو آخری اس کے اندر ایک ڈرائی فروٹ ہے یعنی کشمش وہ ہم ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم چولا بند کر کے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے مجھے تو زیادہ پسند ہے آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی ڈال لیں نہیں نہیں ڈالیں گے تو مزا نہیں آئے گا سچی ایک دفعہ جن کو نہیں پسند ان سے میں کہوں گے ایک بار تیارائی کر کے دیکھیں کشمش کے ساتھ یہ تو ایسے ہی ہیں بتمیس چن چن کے سب مجھے دیئے چلے جاتے ہیں میں ہی کھاتی ہوں اور کھون کی کمی میرے میں نہیں ہے الحمدللہ اسی کی بدولت تو چلیں بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے اس کو کشمش پو چیزے کے ساتھ مکس کر دیا اس میں اب ہم اس کو فائنل تیاری کے لیے ریڈی کرتے ہیں جی تو ہم نے شیر خورما بنا دیا ہے اور آپ کے سامنے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے ایک چیز دیکھے میں کہہ رہی تھی کہ کون کہتا ہے کہ گھی بھاری ہوتا ہے جم جاتا ہے گھی ہلکا ہے بھاری چیزیں نیچے بیٹھ گئی ہیں گھی اوپر تیار رہا ہے تو چلیں یہ تو تھا ایک چھوٹا سا مزاک اور نو ڈاؤٹ کے گھی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا جو ڈائٹ کانشیس ہیں انہوں نے ایک دن کے لیے ڈائٹ کو الگ کر دیں اور گھی کے ساتھ شیر خورما کھا کے دیکھیں بہت مزا آئے گا ہماری طرح سے چوڑیاں اور میندی اور شیر خورما آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک اور جن علاقوں میں عید ہے ان سب کو عید مبارک اور جہاں منگل کو عید ہونی ہے ان سب کو ایڈوانس عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خورم شاد آباد رکھیں اور آپ کی تمام دعائیں اور آپ کی عبادات اور آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کریں دعاوں میں اور بہت بہت عید مبارک سب کو اسلام علیکم عید مبارک